بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو نومبر سے آٹھ نومبر کے درمیان ہوتی ہیں جو بیڈن ٹرم کو ہراکہ چھاریس میں صدر متخاب ہوئے ٹرم ہار کر گزر اٹھائیس سالوں میں پہلے صدر جو دوبارہ متخابہ ہونا ہوئے امریکہ کی دو سو کتیس سالہ تریح میں ٹرم پر گیارویں صدر جو دوسری دفعہ صدر نہ بان سکے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیڈن ٹرم کے مقابلے میں کمزور صدار تھے میدوار تھے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے پیشلے تخابات میں ٹرم کے مقابلے میں ہیڈنری کلنٹن مضبوط میدوار تھے مگر وہ ہار گئے اس بار ٹرم مضبوط صدارتی میدوار ہو کر بھی ہار گئے ٹرم کیوں ہارے بڑی وجوہات میں نقام کرونا ہیڈنک متنازہ میم ایمیگریشن پالیسی اور نسل پرستے ان وجوہات کو ٹرم کے جوٹھوں یوٹرنوں وہ بھیجا رڑائیوں کا جب تڑکہ لگا تو جو بیڈن جیسے کمزور بھی دوار بھی جیت کیا بلہ شعبہ یہ ٹرم بھی مقابلہ جو بیڈن مطلب ریپپلگن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا مگر اس ایلیکشن میں بہت سارے ووٹ ٹرم میہت اور ٹرم محارفان میں پڑے یعنی ووٹروں کی بڑی تدار ٹرم سے محبت اور ٹرم رفرن میں ووٹ ڈال لے امریکہ میں یہ گزے پچاس سالوں میں پہلی باروں یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جو بیڈن کو شہروں سے زیادہ ووٹ ملے جبکہ ٹرم کو دیہات سے زیادہ ووٹ ملے لیکن دیہات کی زیادہ خواتین نے جو بیڈن کو ووٹ دیا جب دیہاتی خواتین سے ٹرم کو ووٹ نہ دینے سے مطلب پوچھا گیا تو وہ 95% خواتین کا جواب تھا ہم اس لئے ٹرم کو ووٹ نہیں دے رہی کیونکہ ٹرم بدتمید خود کو مچو مہن سمجھتا ہے انہوں نے کاملے بروسہ ہے انتہابات میں جہاں دو خواجہ کرنا کامیاب ہوئے وہاں چھے اکتوبر کو کرونا سے مرنے والا بھی جیت کیا اگر اب مجبتہ انتہابات دیکھو تو پہلے دن سے ہی آخری دن تک جو کچھ ہوا وہ اپنا اپنا سا لگے ایسا لگے جو یہ امریکی نہیں پاکستانی انتہابات جو کچھ ہوا ایسا کبھی امریکی میں امریکہ میں پہلے دیکھا نہ سنا جیسے ٹرم نے کہا جو بیڈن بدنوان یہ امریکہ کو چین کے ہتھ و فراؤ کر دے گا یہ معاشر انتباہ کر دے گا جو بیڈن جو امیوار کیا ٹرم نے کہا میں تم ہی ہار سکتا ہوں اگر الیکشن چڑھا لیا جائے اگر میں ناجیتہ تو سپریم کوڑی ہوں گا اگر میں ہارا تو میں ملک چھوڑ جاؤں گا جو بیڈن نے کہا ٹرم کو وائٹ ہاؤس سے نکالنے کا وقت آگیا ہے جب موڑیت واپس لینے کا وقت آگیا ہے ٹرم کے چار سالہ دور میں جہاں امریکی معاشرہ معاشرہ اخلاقی طور پر ضغال پزیر ہوا معاشرہ میں کالے گوڑے کی تقزیم مری وہاں سیاسی محال و سیاسی دشمنی میں بدلی ٹرم ہار گیا اسے اب کیا کرنا چاہیے سنا جا رہا اس کا دماغ مسلسل انہیں قائل کر رہا ہے جب کسی قانونی و سیاسی جنگ نڑنے کے مجھے شکست تصریم کر کے وائٹ ہاؤس خالی کر دے جو کہ امریکی خان کی سیاست اپنے خان سے ملتے جلتے ہیں حضرت ٹرم کو وہی کرنا چاہیے جو پچھلے ایلیکشن ہر کڑی منا رہاں کٹ چکے ہیں ٹرم سب سے پہلے چار حل کے مطلب سے چار ریاستوں کے ووٹوں کی دوبارہ گندی کم طالبہ کریں سپریم کو اڑی جائے کوئی ریلیف نہ ملے سڑکوں پر رہے ہیں جلسے جلوس لاگ مارج کریں وائٹ ہاؤس کے سامنے دھردہ دیں لاگ ڈاؤن سیول نہ فرمان نہیں کریں وائٹ ہاؤس کا جنگلہ توڑ دیں دو چار گھنٹوں کے لئے کسی ٹی وی سٹیشن پر حکومت کر لیں شہر شہر جنسر سے خطاب کریں جو بیڈرز تیسری میں کا مطالبہ کریں آئین ممکن ہے اس سے کوئی کومت نہ جائے مگر حکومت کی نیندیں ضرور اڑییں گی ٹرم کو یہ پلان پس آئیت اور پلان بھی حاضر ہے پلان بھی اپنے نواز اینڈ کمپنی کا ٹرم فوراں دانری کا الزرام لگائے دہاباد کو جیلی مینڈر کو نقلی قرار دے دیں سپریم کورٹ ہرگز نہ جائیں کیونکہ وہاں گوال آئے لڑے پڑتے ہیں ثبوت دینا پڑتے ہیں مطلب دانری ثابت کرنا پڑتے ہیں لہذا پہلے فورسہ میں سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں آرٹی یا سسٹم بیڑ جائیں فارم مطالی نہ مل لیں اور ووڑ گنتی کے وقت میرے پولنگ جنڈر کو ویہن باہر نکال دیا گیا جیسے انزام من لگائے ہو سکے تو کسی قریب بھی جیٹی روڑ پر مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا مجھے لانگ مارچ کر دیں مگر یہ لانگ مارچ سرکاری پیسوں سے ہونا چاہیے یہ سب کر کے کچھ نام ہو تو ٹرم پہلے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے پوہ میں پڑھیں ترلہ منتہ کریں کاسد پہ کاسد بھیجیں اگر سب نکام ہو جائے تو پھر فور انقلابی ہو جائے ووڑ کو عزت دو کا نارہ لگا دیں سویلین ملند دستی کا جنڈہ اٹھائیں سب بھارے ہوں کو کٹھا کر کے ایکہ کر لیں اور پھر ایک دن کسی جلسے میں اپنی نکامی کا ذمہ دار اپنی آرمی چیف ایٹیلیجنٹ چیف کو ٹیڑھا کر دم دم مست کلندر کرتے اللہ بڑھ کر ڈالے گا ٹرم چانی ویسے تو الیکشن والی رات ہی آپ کو آجاز رکھو فون کر کے ان سے ایک ٹیلی فون نمبر لے دیتے یا پوچھ لے دے کہ میں آ رہا ہوں اب کہا فون کروں تو یہ جیت جکی نہیں ہو جاتی اب جتنی جلدی ہو سکے کہیں یہ تبدیلی آئی نہیں یہ تبدیلی لائی گئی ہے اب بیٹی ایوینکا کو کہیں وہ بیان دے کہ جو بیٹن ہماری لائی تم سے نہیں تم کٹ پتلی ہو تم بہرا ہو ترم چانی اگر گبن فران کرفشن کدما ہو جائے فوراں بیمار ہو جاؤ انقلاب بیٹی بھنگا کے حالے کر کے خود علاج کے وہاں نے برطانیہ چلے پھر وہاں سے علم بغاول ملند کر دو رزانہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی فوج کو دمکیا دو ہاں یہ سب کرتے ہوئے اپنے بائی بیٹی اور دماغ کو بلکل نہیں روکنا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور آفیر کرتے رہے رستے نکالتے رہے کوشش کرتے رہے میں وقت یہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ کا کھیل جاری رکھنا بہت ضروری ہے میر ہے کہ یہ سب کرنے سے کوئی نہ کوئی اقتدار گاہ تک جانے کا راستہ نکل آئے گا اگر کوئی راستہ نہ بھی ڈکنا تو بھی یہ سب کرنے سے جو بائیڈن ملٹ پریشر کا مریض ہو جائے گا گسے میں آ کر ایسی بھوگیاں مارے گا ایسی غلطیاں کرے گا کہ آپ کی منزل اور اثار ہو جائے گی نہ ہزا بگل کم ہے زیادہ کام زیادہ ہے ٹرمپ جانے کھڑا آنگے نہ کھڑا نہیں آنگے کا کھیل شروع کر دے دوستو یہ تھا آج کا کالم اب اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو اور تمام نینے کالم ملتے رہیں تو دوستو اب ملیں گے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ